ویلکم ڈیسوڈنٹس توڈیو آر ٹاپک ایز پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دہ موڈل آف ٹولرنس یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دہ موڈل نمونہ آف ٹولرنس پرداش یا سترواداری کا اس میں سب سے پہلے آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے ایک مائنڈ میں آپ سے بنائے گیا ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ خاتم النبی ہیں مائنڈ میں آپ اسے کہتا ہے جس میں آپ کے درمیان میں ایک لفظ دکھا ہوتا ہے یا کسی چیز کا نام اس کے مطابق جو بھی چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں آپ اس کو لکھ دیتے ہو تو یہاں پر لکھا ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک رحمت اللہ علیہ وسلم کہ وہ رحمت اللہ علیہ وسلم تھے جسٹس انصاف پسند تھے ہیمینٹی انسانیت سبر پور تھے پیشن سبر رکھنے والے تھے صادق اور امین تھے اس لیسن کا آغاز یہاں پر ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کو قرآنیت کے ترجمہ دیا گیا ہے اے ایمان والو اگر آپ اس کا لفظی لفظی مانا کرو گے تو اے تم جو کہ ایمان لائے لیکن اگر آپ ایک ساتھ مانا کرنا چاہو اے ایمان والو کر سکتے ہو مدد تلاش کرو یا مدد چاہو پیشن سبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ در حقیقت اللہ سبر کرنے والو کے ساتھ ہے اس سورہ بقالہ کی آیت نمبر 153 آپ کے پاس تھی برداشت سے ہمارا مطلب ہوتا ہے ایک اچھا یا بہترین اور ذاتی مقاصد سے پاک اٹیٹیوڈ رویہ طور دوز ان لوگوں کے ساتھ جن کے زندگی گزارنے کا طریقہ مختلف ہو مطلب یہ ہے کہ کسی ایک کا کوئی کام جو کہ آپ کی مرضی کے خلاف ہو آپ اس کو برداشت کرو طولرنس is the virtue طولرنس یا برداشت is a virtue یہ ایک نیکی ہے which enables a person جو اس قابل بناتی ہے ایک شخص کو to forbear کہ وہ سبر کرے یا برداشت کرے یا رواداری کا مظاہرہ کرے the attitude رویہ کا negative remarks منفی باتوں کا یا تنقید بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ negative remarks تنقید یا منفی بات ہیں and action اور عمل with patience سبر کے ساتھ and calmness اور خاموشی کے ساتھ یہاں پر else silence ہے تو calmness پڑھیں گے calmness نہیں پڑھیں گے calmness پڑھیں گے خاموشی کے ساتھ the life of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم is a superb example یہ بہترین مثال ہے of tolerance برداشت کی it is his tolerance یہ انہی کا برداشت تھا that let him forgive جو کہ معاف کر دیتے تھے his worst enemy اپنے بہترین یا سخت دشمن کو دشمنوں کو sorry enemies یہ پھولینے تو دشمنوں کو اب انگلیش میں یہ مسئلہ ہوتا ہے students کے student کو ایک word کا ایک meaning سکھایا جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کا دوسرا meaning نہیں ہو سکتا حالانکہ ایسا نہیں ہے انگلیش میں ایک word کی قیمانے ہو سکتے ہیں تو یہاں پر worst کا مطلب بترین دشمن یا سخت بترین دشمن یہ دونوں معنی آپ کر سکتے ہیں دونوں ہی صحیح ہیں یہاں پر لیکن ہمارے صاحب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ student کو ایک ہی word سکھا کے پھر teacher کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے جس کا مانا یہ نہیں ہے ایسا ہمارے صاحب خود بھی ایک دفعہ ہوا جب ہمارے teacher نے ایک student کو مانا سکھایا کہ alone means اکیلا and respect means izzet وہاں گھر سے complain آگئے کہ بھئی آپ کے teacher نے غلط میرنگ کروایا ہے alone مطلب اکیلا نہیں تنہا ہوتا ہے and respect means izzet نہیں احترام اور student ان دونوں میں کیا فرق ہے فرق کوئی بھی نہیں ہے لیکن ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم ایک لفظ کا ایک معنی رٹ لیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں اس کے دوسرا معنی نہیں ہو سکتا تو یہاں پر انگلیش ہم کے پاس ایک ورڈ کے کئی میننگ ہو سکتے ہیں لیکن الفاظ کا مقصد صحیح واضح ہونا چاہیے وقت continue کرتے ہیں truly درحقیقت he is an epitome وہ ایک مثال تھے یا نمونہ تھے of tolerance برداشت کا forgiveness معافی کا patience سبر کا and compassion اور مہربانی یا رحم کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کی ذات تھی وہ برداشت کا معافی کا رحم اور سبر کا یہ مجموعہ تھی دہولی قرآن قرآن پاک میں بھی describe وضاحت کی ہم ان کو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز رحمت تلیل آلمین کہ وہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گئے رحمت تو رحمت للعالمین دونوں جہانوں کے لیے مطلب ہر کسی کے لیے امرسی آگے لکھا بھی ہے بریکٹ میں امرسی رحم unto the whole mankind تمام انسانیت کے لیے یہاں پر مسلمان نہیں ہیں تمام انسانیت کے لیے ان یونیورس اور کائنات کے لیے جب وہ تبلیغ کر رہے تھے اسلام کی پریچنگ تبلیغ کرنا دعوت دینا اسلام کی مکہ مکہ میں قریش تو جو قریش کا خاندان تھا ان کا انہیں جلاوطن کر دیا یا بے دخل کر دیا جلاوطن یا بے دخل مطلب ہوتا ہے ملک سے نکال دینا یا جگہ سے نکال دینا ملک بہتر بھی کہہ سکتے آپ ہم انہیں اور ان کا خاندان بنو حاشم بنو حاشم کو مطلب انہ میں تبلیغ شروع کی تو ان کے اپنے خاندان والوں نے انہیں وہاں سے نکال دیا مکہ سے وہ رہنے لگے ایک وادی میں اس کو کہا جاتا ہے ویلی یا وادی ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے جس کی چار طرف پہاڑ ہوں بیچ میں رہنے کی تھوڑی سی جگہ اسے ویلی کہتے ہیں وہاں پر قلت تھی یا کمی تھی اور فوڈ خوراکی اور پانی کی اس میں کوئی ذریعہ نہیں تھا ان کا یا مینز کا مطلب ذریعہ ہوگا مطلب نہیں ہوگا ہیڈ نو مینز کوئی ذریعہ نہیں تھا آف انکم آمدنی کا ان دے ور لیڈنگ اور وہ گزار رہے تھے او ویری ٹف لائف یہاں پر یہ جی ایچ آپ کے پاس ایف کی آواز نکالے گا ٹف لائف اور وہ بہت سخت زندگی گزار رہے تھے فور اپیریٹ آف تھری ایرز تین سالوں تک کے لئے ارسے کے لئے فور ارسہ دورانیا مطلب تین سالوں کے لئے انہوں نے جلاوتن کیا گیا اور وہ شیعہ بھی طالب میں رہے وہ ان کے پاس خوراکی بھی کمی تھی اور کوئی بھی ذریعہ آمدن نہیں تھا کیونکہ مکہ کے لوگوں نے ان کا بائیکارٹ کیا تک ان کے ساتھ کوئی بھی تجارت وغیرہ نہیں کرے گا دورنگ دس سیچویشن اس حالت کے دوران بھی حالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول رسول اللہ ختم النبین صلی اللہ علیہ وسلم نے ریمین کام وہ پرسکون رہے خاموش رہے کام پرسکون یا خاموش رہنا and tolerant اور برداشت کیا and never thought اور نہیں سوچا about taking لینے کے بارے میں any sort کسی بھی قسم کا sort مطلب قسم of revenge بدلہ لینے کا مطلب اس حالت میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کے ساتھ کام کیا اور کسی بھی قسم کا بدلہ لینے کا نہیں سوچا کبھی even حتی کے after he had concured مکہ جب انہوں نے مکہ کو فتح کر لیا مطلب فتح مکہ کے بعد حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم thought his follower انہوں نے حکم دیا اپنے صحابہ کو فالور صحابہ ساتھی ساتھی اس کے زمانے کے لئے لیکن یہاں پر ہم صحابہ کرام کہہ سکتے ہیں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ساتھیوں کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے to remain tolerant کیوں برداشت کا مظاہرہ کریں مطلب جب سوری جب مکہ فتح ہو بھی گیا تب ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو برداشت سے کام لینے کا حکم دیا after the conquest of مکہ مکہ فتح کرنے کے بعد the muslim army مسلمان پوچ انٹرد داخل ہوئی مکہ مکہ میں حملی آجزی کے ساتھ ہوت مار شروع کرتی نہیں بلکہ وہ آجزی اور امن کے ساتھ وہاں پر داخل ہوئے no house was robbed کسی بھی گھر کو نہیں لوٹا گیا no man کسی شخص کو اور woman یا عورت کو was insulted اس کی بیسی کی گئی مطلب کسی کو بھی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گیا اکثر ہی دیکھا گئی جب جنگ میں کوئی ٹیم کوئی جو آپ کے اس فوج ہوتی وہ فاتح ہوتی ہے تو دوسرے پر وہ بہت ظلموں کے پہاڑ توڑ دیتی ہے ان کے سب مال اسباب لوٹ لیتی ہے ان کو مار دیتی ہے لیکن یہاں پر ایسے کچھ بھی نہیں تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم granted حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی یادی granted عطا کی یادی at general amnesty arm mafie general arm amnesty mafie to the entire population پوری آبادی entire پوری یا مکمل population آبادی of مکہ مکہ کی مکہ کے پورے لوگ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام mafie کا اعلان کر دیا after conquest of مکہ مکہ فتح کرنے کے بعد when everybody gathered جب ہر ایک gathered جمع ہو گیا ان خانہ کعبہ خانہ کعبہ میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم asked تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا the people of Quraysh Quraysh کے لوگوں سے what do you expect at my hand تم مجھ سے کیا توقع ربتے ہو یہاں پر at my hand محورے کے طور پر استعمال ہوا یہاں پر اس کا معنی ہاتھ نہیں آئے گا توقع کیا توقع کرتے ہو یہ آئے گا what do you expect at my hand تم مجھ سے کیا توقع کرتے ہو they all shouted in one voice وہ تمام چیخے ایک آواز ہو کر kindness and pity مہربانی اور رحم gracious brother عظیم بھائی gracious nephew اور عظیم بھتی جمع طبی انہی کی انہی کے خاندان میں سے تھا تو انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ تو ہماری خاندان کے ایک عظیم شخص ہوں تو آپ سے معافی اور رحم کا مطالبہ کرتے ہیں رحم کے توقع کرتے ہیں they were not disappointed اور انہیں مایوس نہیں کیا گیا مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مایوس نہیں کیا انہیں عام معافی دے کر چھوڑ دیا کسی سے بھی کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said the same forgiving word اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے said کہے the same forgiving word وہی معافی کے الفاظ as حضرت یوسف علیہ السلام had said جو کہ یوسف علیہ السلام نے کہے تھے to his brother اپنے بھائیوں کو have no fear this day آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں fear مطلب خوف this day آج کے دن مطلب جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا ان کے بھائیوں ان کے ساتھ زیادہ کر کے انہیں کوئے میں ڈال دیا پھر جواد میں ان سے ملے تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے بھی کسی قسم کا بدلہ بھائیوں سے نہیں لیا بس انہیں یہ الفاظ کہ کہ آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں میں اللہ forgive you اللہ تمہیں معاف کرے and he is the most merciful اور اللہ یہ مطلب اللہ اور اللہ بہت زیادہ مہربان ہیں of those ان لوگوں پر who show mercy جو کہ رحم کا مظاہرہ کرتے ہیں یا دوسروں پر رحم کرتے ہیں مضبطہ یہ تو حدیث میں بھی آئے کہ اللہ ان لوگوں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں ہم دوسروں کو تو معاف نہیں کرتے اور خود معافی کے طلبگار ہوتے ہیں اللہ سے تو ایسے شخص کو اللہ بھی معاف نہیں کرتا اللہ بھی انہی بندوں کو معاف کرتا ہے جو کہ انسانوں کو معاف کرتا ہے انسانوں پر رحم کرتا ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم even forgive حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے even حتی کے forgive ماف کر دیا ابو سفیان اور ان کی بیوی کو who were the worst enemies جو کہ بدترین یا سخت دشمن تھے worst بدترین یا سخت enemies دشمن تھے اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اسلام اور اسلام کے he plotted انہوں نے منصوبے بنائے many times کئی دفعہ مطلب ابو سفیان ان کی بیوی نے کئی دفعہ منصوبے بنائے against the رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف but حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم never did so لیکن حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معخوشی سے معاف کر دیا تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے دشمنوں کے ساتھ صبر کا مظاہرہ کرنا چاہئے اور ان کے ساتھ برداشت سے پیش آنا چاہئے خوبصورت آپ کو یہاں تک سمجھ میں آگیا ہوگا اگلی ویڈیو میں اس کو انٹینیو کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمن کر کے پوچھ سکتے ہیں ٹیک کیر اللہ حافظ